آخر میں میں صرف بتانا چاہتا ہوں جج کی وکیل اور جج کی اہمیت ہم کیس سنتے ہیں کاغذ پر کچھ فکریں لکھے ہوتے ہیں اندازہ لگانا ہوتا ہے کہاں سچ ہے کہاں جھوٹ ہے ہو سکتا ہے بے پناہ ہم نے فیصلے غلط کیے ہوں کیونکہ کاغذ کے ٹکڑوں پر جو لکھا گیا ہے وہ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے اور دوسرے کو نہیں سچ کیا ہے وہ تو اوپر والا جانتا ہے مگر ہم تو کاغذوں پر چلتے ہیں کانون پر چلتے ہیں کہ جو ثابت کر سکے کیس کاغذ کے بیسس پر اس سے معلوم ہوتا ہے یہ مجھے ایک خط ملا میں باہر کا خط ہے ریجسٹرٹ پوسٹ کے ذریعے آیا اور آٹ پاؤنڈ سے زیادہ انگلستان سے خط آئے تو میں یہ صرف اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں یہ نہیں کہ میری تعریف ہے مگر اس میں صرف یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ جج کی کرسی کتنی اہم ہے اور وکیلوں کا کردار کتنا اس میں اہم بھی ہے یہ میں کچھ یہ آپ کو ان کا نام نہیں بتاؤں گا میں یہ پڑھتا ہوں اس سے آپ کو شاید یاد نہ ہو دوہزر سات کی بات ہے جب میں اچھا پھر یہ کچھ ذاتیات اور کیس کا نمبر بتاتی ہیں مجھے کچھ یاد نہیں ہے کون خاتون ہیں اور یہ کیس کیا ہے ہم اب یہ میں پڑھتا ہوں دوبارہ میں بسپ اور میری دو بچے کیمرج میں مقیم ہیں انگلستان میں جہاں میں فل سکولشپ پر پی ایش ڈی کر رہی تھی مجھے آج بھی وہ خوف اور حراس کی زندگی یاد ہے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ آج یا کل بچے چھن جائیں گے عدالت میں ہمارا کیس لگا سپریم کورٹ کا وکیل نہیں تھا تو میں خود سامنے آئی اور سادہ الفاظ میں مدہ بیان کیا آپ نے تسلی سے میری بات سنی ایک خوف سا تھا کہ آج کیا فیصلہ ہوگا میری گھورات دیکھتے ہوئے آپ نے کہا آپ اتمنان رکھئے آپ نے فیصلہ لکھا یہ وہ فیصلہ ہے جو آج تک میرے اور میرے بچوں کے سروں پر ڈھال بن کر کھڑا رہا میں نے نہ صرف کیمریج یونیورسٹی سے ایجوکیشن میں پی ایج ڈی حاصل کی بلکہ دو سال وہاں پڑھانے کے بعد دو ہزار اکیز سے اکسورڈ یونیورسٹی میں بطور سینئر لیکچرر فائز ہوں میری بیٹی نام نہیں بتاؤں گا اس سال یونیورسٹی سٹی شروع کرے گی وہ وکیل بننا چاہتی ہے میرا بیٹا اگلے سال اے لیولز کرے گا وہ سوفوئر انجنئرنگ کرنا چاہتا ہے ہم اکثر مل کر آپ کی عدالت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور میں بچوں کو کہتی ہوں کہ قابل اماندار اور خدا ارد انسان نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہر اس زندگی کے لیے کامیابی کا باعث بنتے ہیں جن کا گزر ان کے راستوں سے ہو پشاور کی گلیوں بریکر میں لکھا ہے میرا آبائی شہر سے نکل کر اکسورڈ تک کا سفر مشکل تو تھا ہر آپ جیسے اماندار منصفین کی مرون منت بخوبی تے ہوا تو یہ یہ میرے خیال میں میں نے کوئی خاص بات نہیں کی یہ ہمارا فرض ہے اسی لیے ہمیں انتخاب کیا جاتا ہے اور میں جو ان اس خطوط میں یہ آپ کے لیے نہیں ہے یہ اگر میرے ڈسٹنگوش پیڈیگز کے لیے ہے اور یہ گزارانہ بات ہے کوئی ریچ یہ بات نہیں کر رہا ہے جی آئے افریدی صاحب تو تھوڑا خیال رکھے گا اور آخر میں بہت بہت آپ کا شکریہ اور آزادی میں کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں شکریہ بہت بہت